موسیقی 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 الیکشن رکھے گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈو اینڈ آئی اس لیے ہے کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں جو پی ٹی آئی کو جس طریقے سے اور آل کراچی میں نوازا گیا تو یہ بھی ان کو ادھر بھی سیٹ دی گئی پی ٹی آئی کو اور اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایم کی ایم کو بھی یہ شو کرنا ہے کہ بھئی یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن نہیں اب دو ہزار بائیس میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ پہلے بھی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی سیٹ تھی تو آج بھی یہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی سیٹ تھی رہے میں اگر دو ہزار اٹھارہ سے لے کر بلکہ میں بات کرتی ہوں اوورال میں دو ہزار پندرہ دس پانچ دسمبر دو ہزار پندرہ یہ وہ دن تھا جب ایم کی ایم نے الیکشن جیتا تھا آخری مرتبہ اوورال پاکستان پورے کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن کلین سوئب ایک طریقے سے آپ کہہیں کہ وہ ہو گیا تھا اس وقت اور وہ اسپیکٹر بھی تھا کہ کراچی میں اس وقت ایم کی ایم کا دور اس قسم کا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھ ایم کی ایم کی جگہ پہ کوئی اور پارٹی آ سکتی ہے آہ دو ہزار بائیس میں حالات ہو گئے مختلف اور وہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اعتماد کی وہ فضاء ہے ایم کی اوپر امام کی کراچی کی یا نہیں دیکھیں جی پھر وہی بات آ جائے گی اکیس اگس اور اٹھائیس اگس کو جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کیونکہ نہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا بہت دو ہزار اٹھارہ میں ہمارا ووٹ جو ہے وہ ڈائی ویڈ ضرور ہوا پی ٹی آئی کی طرف پر ساڑھے تین سال کہلیں پونے چار سال میں ان کو پتہ چل گیا کون اپنے ہیں اور کون پر آئے ہیں کون اپنے عوام کا درد سمجھتے ہیں کون اپنی عوام کے بیچ میں رہنا رہتے ہیں یہ سب ان کو اندازہ ہو گیا یہ ساڑھے تین پونے چار سال کے اندر مطبع میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا گراف پہلے تھا اب وہ علاقہ ہی سطح پہ نہیں ہے میں خود بھی ڈوٹ ٹو ڈوٹ جا رہا ہوں وزٹ کرنے اپنی کمپین کے حوالے سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ نالا ہے پی ٹی آئی سے اور کیونکہ آپ میں پھر یہ کہوں گا کہ مرہوم کا تو مطبع انتخال ہو گئے آمر لیاکت صاحب کا اللہ ان کی مقفرت کرے پر ان کے جو ادھر علاقے کے جو ایم پی ہیں بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پ بڑھتا ہے پی ٹی آئی کے کوئی ایم پی بھی ابھی جو بارش کے بعد جو شہر کا ہشر ہوا ہے جو گلیوں کے اندر مسائل ہوئے ہیں جو امام بارگاہ مساجد کے باہر کیچڑ اور کہلیں گٹر کے پانی بہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی پرسانے حالیں یہاں تک کہ حتہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی پانی گیا ہوا ہے تو اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ورکرز متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہی گئی ہیں ان کے گھروں پ اور ان کے مساجد امام بارگاہوں پہ کیونکہ ابھی مہورم بھی سٹارٹ ہو گئے تھے تو جو بھی ہو سکا ہم نے اپنی سطح پر کام کیا ان کو یہ احساس تھا اور ہوا بھی ہے کہ ایم پیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا درد رکھتی ہے مہت آپ کی بات میں نے بغیر انٹرپٹ آپ کو کی ہے میں نے آپ کی بات چنی ہے جس طرح آپ ڈور ٹو ڈور جا کے ہیں اس وقت کمپین چلا رہے ہیں اسی طریقے سے میرا بھی بک زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ہی ظاہری ہے آپ کو پتا ہے کہ گزرتا ہے لیکن تھوڑا سا میں تھوڑا سا میں آپ سے ڈفر کروں گی اور ذرا میں کہوں گی کہ دیکھیں جو میرے پرگرام میں لوگوں کا جنرل عوام کا کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو اب کلی طور پر کسی بھی جماعت پر سے اعتبار میں کوئی بھی پرگرام کر رہی ہوں نا آغاز سے لے کر آخر تک میں خود دعا کر رہی ہوتی ہوں اب تو کہ کوئی مجھے ایسا شخص نہ مل جائے جو کہا کہ مجھے تو ابھی بھی اس پہ صرف ایمکیو ایم نہیں کسی بھی جماعت پر ایسا ایسا ہے ایمکیو ایم نے یہ تو آپ بت کہے کہ ایمکیو ایمکیو پر دوبارہ ان کا جو ہے وہ ٹرسٹ کائم ہو گیا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمکیو ایم کے پرانے دور کو ضرور یاد کرتے ہیں لیکن جو بیچ دیر سے دو سال ہو گئے بلدیاتی گورنمنٹ ختم ہوئے ہوئے جو ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہمارے پاس اختیارات تھے ہم اس کے لیے چار سال وسیم اختر صاحب چلاتے رہے اور ایک وقت ہی آیا کہ جو ہم نے پٹیشن لگائی تھی ون فورٹی اے کی وہ سپریم کورٹ نے جسٹس گلزار صاحب نے جاتے جاتے اس کا فیصلہ کرتے رہے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اختیارات جو ہیں وہ بلدیاتی گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ کو دینا چاہیے اچھا اب بات آگئی لوگ جو نالا ہیں بلکل لوگ ہم سے تھوڑے بہت نالا ہیں پر جو باشعور لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دو دھائی سال کا جو پیریٹ گزرا ہے اور اس سے پہلے جو بلدیاتی گورنمنٹ گزری ہے تو ایم پیم متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جو بھی بلدیاتی امیدوار تھے چاہے میں ڈسٹرک چیئرمن چاہے وسیم اختر صاحب میر ہمارے جو بھی ہم لوگ تھے ہمارے پاس اتنے اختیار نہیں تھے کہ ہم لوگوں مس کلیور کر سکتے تھے وہ کیا اور دوسری بات یہ کہ جو اب کا ٹائم پیریٹ ہے آپ یقین کریں ساری کی ساری مشینریہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈی سی سکینڈر ہیں آپ جا کر محرم کے حوالے سے جو کمیٹیاں ہیں ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں کتنا کام ہوا تھا اور اب کیا پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو بلکل اور میں بھی جا رہا ہوں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھی جاتی ہیں ببلی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا آپ کو ووٹ ووٹ چھوڑے آپ ہمارے گھر کے سامنے کا گھٹر کا پانی صحیح کروا دیں یہ جو میرے آپ کو بھی سننے کو ملتا ہے بلکل مجھے بھی ملا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سیوریچ کی لائنیں دلوا دیں آپ ہم اس کے ساتھ آ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہیں تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے کیمرے کی توسط سے بھی اور ویسے بھی ڈوڈوڈوڈا آپ یقین کریں کہ ابھی ہمارے پاس کسی چیز کو ہم فنڈز ہم ابھی کوئی استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ای داخل میں جہاں جہاں وزٹ کیوں اس وقت وعدے بھی کیے اور انشاءاللہ اس کو ہم جیتنے کے بعد فلفل بھی کریں گے ایسے تمام تر حالات منون ویسی کے ویسی چل رہی ہیں اختیارات آپ کو یقین ہے کہ ابھی آپ کو مل جائیں گے اگر ملیں گے تو آپ کام کر سکیں گے یہ آپ نے مشروط کر دیا ہے اب اگر وہ اختیارات نہیں ملیں گے تو اگلے پانچ سال کے ہم لوگ یہی والا پھر ایک دکی کا فروغ گزاشت کوئی چھوڑی نہیں ہے وہ پھر ہمیں یہ سننے کو ملے گی کہ ہم نے تو اپن رات نہیں مل رہے کیا یہ سننا پڑے گا ہی ہوئی پھر ہم نے پندرہ سے اٹھارہ ہزار ہمارے کارکنان اس پارٹی کے شہید ہوئے ہیں چھیک ہے اور جو بہت سے ابھی بھی یہاں بھی میری مائیں بہنیں ایسی بیٹھی ہوئے ہیں جن کے بیٹے ہزبینڈ میسنگ پرسنز میں ہیں اور شودہ کی فیملیز بھی آج بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں اور بیٹھی ہوئے ہیں دوسری بات یہ کہ جب ہم نے اتی بڑی قربانیاں دیں ساری چیزیں کی اس کا بھی ہمیں جا کر کوئی ایسا مسئلے کا حل نہیں نکلا ہم بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے جو ایشیوز ہیں ہم نے جو بھی ریس کیے ہیں وہ کراچی شہر کے لیے خاص طور پر کراچی ہیدر آباد اور سکر خیرپور جہاں پہ ہمارے اردو سپیکنگ مہاجر عوام رہتی ہے ان کے لیے اور کراچی کے لیے جو بھی اس میں سندھی پتھان پاہ مجابی بلو جو بھی رہتا ہے اس کے لیے ہم نے وہ پوائنٹ ریس کیے ہیں اور اگر اب بھی وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیارات نہیں دیے جائیں گے تو پھر ہمیں ہی مجبوراً یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ الگ یونٹ کیا جائے اس شہر کو وفاق کے انڈر دیا جائے اس شہر کو سوبہ الگ مہاجر ایک سوبہ بنایا جائے ہم یہی طور کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ابھی بھی جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے نون لیگ سے یا پیپس پارٹی سے اس میں بھی ہم نے سارے وہ مسائل رکھے ہیں دیکھیں ابھی بھی ہماری پارٹی اس وقت بہت زیادہ کرائیسز میں میں سمجھتا ہوں مجھے جو پریشانی کمپین چلانے میں آ رہی ہے شاید آپ دوسری پارٹی کے ایڈورٹائزمنٹ ہم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں پیسے نہیں ہے پر ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی ہم نے کہا کہ جی کوٹا سسٹم ہم نے کہا جی ڈومے سائل جالی جو بنائے جا رہے ہیں وہ ختم کیا جائے ہم نے کہا جی ون فورٹی اے کے اختیارات جو ہے سٹی گورنمنٹ کو دیا جائے ہم نے کہا جی ہمارا شہری جو کراچی کا رہنے والا ہے جو کراچی کا ڈومے سائل ہے اس کو یہاں پہ نوکریاں دی جائیں اب مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ ہم نے ایسے کون سے اختیارات مانگ لیے ہم نے کون سے سن گورنمنٹ یا نون لیگ سے مانگ لیے ہم نے اپنا جو گورنر مانگا تھا افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے نسرین جلیل واجی جن کے والد اور ان کے خاندان کی اس شہر اس ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہیں ان کے اوپر بھی الیگیشن لگا دیا جاتا ہے تو آپ نے سوال ایسا کر لیا تو تھوڑا تا ٹاپک چینج ہو گیا تو بس یہ افسوس ہوتا ہے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کس کے لیے کیا شہر کراچی اور ہماری عوام کے لیے اپنی پارٹی کے کارکنان کے لیے اپنے مظلوم جو ہمارے کارکنان پر جھوٹے مقدمات بنے ان کے لیے جو مسنگ ہیں جو اسیر ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کہ بھئی یہ سارے مسائل ہوں گے ہمارے آغافزز کھلیں گے پر کچھ ایسا نہیں ہوا مہید اب میں ایک بڑا سخت سوال آپ سے کرنے والی ہوں اس کے لیے میں پیش گئی آپ سے معذرت خواہوں گی کہ اگر آپ کو یہ سوال تھوڑا سا ناگوار گزرے آپ دوسروں کی بات تو کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب ایم کی آئیم کے شروع کے دنوں کے آپ کے ساتھی آپ لوگ مجھے معلوم ہیں کہ دوسرے کو نام سے نہیں بلکہ ساتھی کہا کے پکارتے ہیں مطلب اتنی آپ کی ایک باونڈنگ تھی نا مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ فاروق ستار آپ کے پاس سے گئے پھر اس کے بعد کچھ سننے میں کچھ آیا یا وہ آئیں پھر اس کے بعد اچانک یہ جو ایک کریکٹر ہے ایم کی آئیم کا ایک نام ہے فاروق ستار آپ لوگ ایک پیچ کے اوپر آ کے بھی ایک پیچ کے اوپر کیوں نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کو واقعی میں کراچی کے عوام کا اتنا زیادہ آپ کو خیال نہیں آپ ایک پیچ پر کیوں نہیں آ پا رہے ہیں مطلب ان کی بھی تو ایک ذریع ہے کہ ان کو بھی ایک لقصان ہوا ہے سیاسی طور پر ہوا ہے لیکن ایک جو کر میں آپ کے مرکز پر آئی ہوں تو میں ضرور سوال کرنا چاہوں گی کافی دن سے میں نے دماغ میں یہ سوال دی فاروق ستار بھائی دیکھیں بیسکلی ہمارے بہت ہی سینئر رہنماؤں میں سے ہیں فاروق بھائی کی میں یہ تمہجتا ہوں ایم کی ایم کے حوالے سے بڑی قربانیاں ہیں بڑی چیزیں ہیں پر سب جو سب ساری چیزیں ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور فاروق ستار بھائی کو ہم نے لے لیا تھا آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ میں فاروق بھائی آ گئے تھے اور فاروق بھائی کو یہ ہم نے یہ سیٹ این ای ٹو فورٹی کے حوالے سے این ای ٹو فورٹی فائیف کے حوالے سے یہ سیٹ فاروق ستار بھائی نے لڑی تھی دوہزار اٹھارہ میں اور اس دفعہ بھی خالد مقبول بھائی نے بلکل کلیر یہ کہا تھا کہ فاروق ستار بھائی آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جائیں آپ مطلب ایم کی آفیس آ جائیں اور وہاں سے آپ ہم سے یہ این ای ٹو فورٹی فائیف کی ٹکٹ آپ لے لیجئے اور آپ ہی الیکشن لڑے اور ہم میں بازاتہ بازاتہ میں خود بہت خوش تھا کہ یہ سیٹ پہ فاروق بھائی کو ایم کی ایم سے لڑنا چاہیے تھا پر بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے فاروق ستار بھائی اپنی زد پہ اڑے رہے اپنی چیزوں پہ رہے اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے نماز کے لیے بھی بلایا بخرہ اید کی نماز پڑھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں میں سے ایک کینڈیڈیٹ ہے اور وہ ہے موید انور کینڈیڈیٹ انہوں نے میری سمجھے کمپین کا آغاز بھی انہوں نے کیا پھر بعد میں اچانک ان کو ہمیشہ کی طرح کچھ اچانک کوئی ایسی چیز ہوئی کہ انہوں نے فارم تو برابا تھا فارم واپس نہیں لیا تھا انہوں نے اور وہ پھر اپنے نشان تالے کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم کہلیں یا جو کراچی کی عوام ہے اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ فارم ستار الگ سے کھڑے ہو کر اپنے کوئی انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں میں سمجھتا ہوں کہ فارم ستار بھائی نے صرف ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی نہیں کیے بلکہ پوری قوم کے ساتھ انہوں نے ناجائز کیا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اکیس اگس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ جس کی وجہ سے جس پلیٹ فارم کی وجہ سے جس پرچم کی وجہ سے جس نشان پتنگ جو ہے ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کی وجہ سے آپ پوسٹر وائے بنے تھے آپ کو آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں میں صاحب ایکسپ کرتا ہوں اور آپ کے ماضی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے اندر سے ہی نکل کر لوگ سربراہ بن گئے اپنی پارٹیاں انہوں نے بنا لی اور ان کا کیا ریزلٹ ہوا اور اس کے بعد آپ نے ایسی حرکت کی ہمیں تو ہمیں میری پوری پارٹی کو میری قوم کو بڑا افسوس ہے کہ فاروق ستار صاحب نے ایسے وقت میں ایسا ڈیسیجن لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق بھائی جیسے بندے کو یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے تھا ان کو کراچی شہر کے مسائل ہم سے زیادہ پتہ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ قوم اس وقت کتنی پریشانی میں ہے اور آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کر کر قوم کو اور پریشانی میں ڈال دیا ہے میں ابھی بھی فاروق ستار بھائی سے آپ کے چینل آپ کی کیمرے کے توسس سے ضرور یہ میسیج دوں گا کہ وہ سوچیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن لڑے یا نہ لڑے لڑے ان کی جو خواہش ہے پر اگر لڑ کر ان کو کوئی فائدہ ہے اور قوم کو کوئی فائدہ ہے تو ضرور لڑے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قوم کو نقصان ہوگا اور دونوں حالتوں میں معاجر کہلیں یا کراچی کی عوام کوئی نقصان ہے تو پھر وہ اپنے بارے میں اور اپنے ڈیسیجن پر ضرور میں سمجھتا ہوں ان کو روشنی ڈالنی چاہیے مہد میں چاہتی ہوں کہ ظاہری ہے کہ یہ سوالات وغیرہ تو آپ سے ہی صرف بن سکتے تھے لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ہے عوام کا اب آپ کی یو سی میں ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ رینڈملی آپ کی یو سی میں چلیں اور ذرا آپ کی یو سی میں جا کے دیکھیں کہ آپ کی یہ جو کمپین ہے یہ کتنی فروٹفل ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے عوام کو ابھی بھی آپ پہ اعتماد بقول آپ کے ہے یا نہیں ہے وہ آپ کی یو سی میں جا کے پتا چلے گا آپ تیار ہیں اپنی یو سی میں ہمارے ساتھ جانے کے لیے آ رہے بے کے بعد خوش آمدے جناب ہم لوگ گلیوں میں آ چکے ہیں فاطمہ جناہ کولونی ہے یو سی فور یو سی فور کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں سابقا پروگرام جب کرتی تھی اور میں ان گلیوں میں میں نے جس طریقے سے ایک گلی کو میں نے چھانٹا ہے تو اس جگہ پہ میں پروگرام کر چکی ہوں اور وہ جو مسائل آج سے تقریبا چار سال پہلے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں اس میں سب سے کلیدی مسئلہ میں آپ کو اگر دکھا دوں تو اس وقت یہ وہ گلیاں ہیں جن کی سی سی فلورنگ نہیں ہوئی ہوئی اور جن کے گٹر کے ڈھکن جو ہیں وہ آپ کو اس حالت میں ملیں گے کہ کسی وقت آپ پہ پاہ رکھیں اور آپ اندر چلے جائیں اس کے علاوہ گلیوں کی یہ جو حالت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کہ آپ کو چلنے کے لیے جگہ تلاش کرنی پڑے یہ ہے اس جگہ کی پوری حالت پانی کا مسئلہ آرڈی ہاں پر موجود ہے تو ایسے میں یہاں پر بلدیاتی الیکشن کس حد تک اس میں جیتنے والے کے لیے چیلنج بن جائے گا یہ علاقہ یہ یوسی یہ کتنا زیادہ اس کے لیے ایک چیلنج کی صورت میں سامنے آئے گا اس کو کن کن ہرڈل کو فیس کرنا پڑے گا یہ پہلے سے ہم لوگ جان لیتے ہیں تو اس وقت علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہے اور مہیت انور صاحب بھی آ چکے ہیں اپنی کمیٹمنٹ کے مطابق کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ذرا سامنے رہیے گا تاکہ عوام کا اور آپ کا آمنہ سامنا بھی الیکشن سے پہلے ہوتا رہے تو مہیت صاحب میں آپ سے بات میں بات کروں گی پہلے تو میں کروں گی لوگوں سے بات تو اگر میں اس جگہ کی آپ کو جس طرح تھوڑا سا میں نے ایک لائٹ سا میں نے آپ کو انٹرکشن دے دیا اس لئے گا کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سات سال میں نے بہت دکھا دی آپ کو یہ چیز ہے اب جب سٹریٹ میں کوئیسٹن کرنے کا وقت آگیا اسلام علیکم سیر سر آپ کی یوسی میں اگر میں آپ سے پوچھوں اس کیون سے ایسا ایشو ہے جو آپ کے لئے دردے سر بنا ہوا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ والا اگر کوئی ایشو حل کر دے تو بس ووٹ اس کا یہ جو کٹرکی لینے بند ہے یہ جگہ جگہ پھر نالے بھرے لوگ چل نہیں سکتے نماز کے کپڑے خراب ہوتے جہاں سے نکلتے ہیں وہ گاڑی والی پانی بھڑا ہوتا وہ ہی چیٹے اڑھا تھے انسان کیا نماز بڑے کیا ہے اللہ کی عبادت کیا کرے گا سر یہ کب سے ایسا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں اس سے پہلے یہاں پر آ چکی ہوں میں نے ایک ہی پرگرام اس سے پہلے کیا ہے تو تقریباً یہ ساڑھے تین سال پہلے آپ کہلیں تین ساڑھے تین چار سال پہلے تک تب بھی میں دیکھ رہی تھی تو یہی والے مسئلے تھے تو اس کے بعد کوئی حل نہیں ہوا نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہوت کی تین پہ آتے گھر پہ پرچھی دکھایا تھے ہم یہ کر دے گے وہ کر دے گے اس کی بعد میں کوئی پوچھنے نہیں جاتا ان کا کام نکل جاتا ختم ہوئی ہے کوئی کوئی معلوم نہیں کرنے نہیں جاتا آپ کیا کہیں گے جناب آپ کی گلیوں کی یہاں پہ بہت ایشوں ہیں گڑھا لائن ہے پانی کا ہے ہر چیز کا چوئی ہے کہ دیکھیں یہاں سے آپ یہاں سے سیدھی جائیں اور اس گلی کے حالت دیکھیں یہ کئی سالوں سے ہے یہ پہلے بھی ہے ان کے دور اقتدار میں بھی کوئی کام نہیں ہوا ہے میں صاحب ان کے موہ پہ بولنا ہوں کھڑا ہوتے تو یہ چند علاقے ان کے لیے مقصود ہے کہ جہاں پہ یہ کام کرواتے ہیں اور وہاں پر وہ ہوتا ہے یہاں پر کوئی کام نہیں کرایا کسی نے بھی نہیں کرایا پی ٹی آئی والے بھی آئے انہوں نے بھی ڈھائی میں بازی کری ہیں یہاں پر کوئی کام نہیں کرا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ انہی لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں جن کو کہے گا یہ الیکشن ہو نہ ہو کوئی برابر ہے ہمارے لیے کون آئے تھا یہاں آپ دیکھیں نا یہ گڑھر کا پانی گڑھر برے میں یہ گڑھروں کا حال لے دیکھیں یہاں پر پوری لائن ہے یہاں سے وہ کونے تک گلی ہے آپ نے یہاں سے جائیں اور اس کونے تک دیکھ کر تو آئیں سر آپ ووٹ دیں گے میں تو ووٹ نہیں دوں گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا صاحب بولا ہوں میں سے یہ بائیس کھڑے میں سامنے میں انہی دوں گا ووٹ آپ اپنے حکے رائے دہی لوگ بھی ووٹ نہ دیں جب تک یہ کام نہیں ہوگا ووٹ کسی کو نہ دیں ان کو بھی نہیں دیں کسی کو بھی نہیں دیں ووٹ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا حکے رائے دہی چھوڑے ہیں کیا میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ دیکھیں نا یہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھ کام تو ہو نا کامیں ووٹ دینے کا ہم نے دیئے بھی ہیں پہلے بھی ووٹ دیا ہیں انہی کو بھی دیا ہیں کھالے بھی دیا ہیں سب کچھ دیا ہے اور کیا ہماری کھال رہ گئی ہے وہ بھی لے لیں گے وہ بھی دے دیں گے ہم ان کو چلیں جناب بڑا سٹریٹ وے سامنے سے سٹریٹمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے اسی کے لیے میرا پروگرام مشہور ہے چھوٹھا کراچی سر میں اگر آپ کی گریوں میں آئی ہوں اس سے پہلے بھی میں آتی رہی ہوں آج میں آئی ہوں آپ سے صرف یہ سوال کرنے کے لیے بھائی دیاتی الیکشن آ رہا ہے کس تاریخ بڑی اہم ہے کراچی والوں کے لیے ووٹ کس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو اللہ مالی کے جب وقت آیا گا جب دیکھا جایا گا لیکن ہم نے تو محید بھائی کو بلایا کہ یہ ہمارے کوئی تغلیب ہے انہوں نے کہا انشاءاللہ میں یہ تغلیب آپ کی دور کر دوں اور پانی کی لائن کی تغلیب ہے اور گھڑر لائن کی تغلیب ہے یہ تغلیب ہماری دور ہو جائے گی ہمیں اور کسی سے کیا چاہیے سر آپ اسی کلی میں رہتے ہیں سر کونسا ایسا یہاں کا بلدیاتی مسئلہ ایسا ہے کہ جو آپ کے لیے واقعی میں دردے سر بناوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے سر بڑا مسئلہ یہ سیوریج ہے اور پانی کا ہے کیونکہ پینے کا پانی کے بلکل لائن میں پریشر نہیں ہے پانی آتے ہی نہیں گھروں میں اس گلی میں پوری آخر تک پانی کسی کے گھروں میں بہت کم پریشر سے آتا ہے سیوریج کا مسئلہ ہے یہ سارے دیکھیں لائن ٹوٹی ہوئی ہے گٹر ٹوٹے ہیں اس میں بچے نہیں چل سکتے سکوڑن نہیں چلا سکتے بڑا بڑا نہیں اتر سکتا یہ بڑے مسائل ہیں تو یہ محید بھائی کے پاس ہم گئے تھے ان کے مہربانی یہ آیا ہیں یہ معاینہ ادھر کر رہے ہیں گلیوں کا ہم سے ہمارے مسائل پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ مسائل انشاءاللہ ان کے وعدے کے مطابق یہ صحیح ہو جائیں گے امید تو ہماری یہ ہے یہ ووٹ ہم بالکل دیں گے آپ نے بھی ووٹ مشروط کر دیا کہ پہلے مسئلہ حل کر اس کے بعد ووٹ مسائل بہت ہیں مسائل بہت ہیں سر یہ مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی پانچ سے چھ سال کیا یہ میرے اوبزرویشن کا مطلب میری ایسی اوبزرویشن ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیجئے گا میری اوبزرویشن یہ کہ معاملات کراچی کے ویسی تو کافی عرصے سے خراب ہوتے چلے آئی رہے تھے لیکن گزشتہ کوئی پانچ سے چھ سال میں یہ معاملات جو ہے نا وہ ضرور سے زیادہ ہی خراب ہو گئے یہ میری صرف یہ اوبزرویشن ہے یا آپ کو بھی اثر بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ یہی وجہ ہے کیونکہ بلکل توجہ نہیں دے تو جو بھی بلدیاتی مسائل ہیں اس میں جو بھی آیا ہیں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی دوہزار دس کے بعد سے بلکل ہی لاوارس چھوڑ دیا شہر کو دوہزار دس کے بعد اس کے بعد سے تو بلکل لاوارس ہو گیا ہے آخری دفعہ شہر قائد جس کو روشنیوں کے شہر کہا جاتا ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ پورے ملک کی ماں ہے باپ ہے اور ویسی باپ تو ابھی بھی ہے کھلا تو ابھی بھی رہا ہے سب سب کو ریوین ہوئی تو سب سے زیادہ کراچی دے رہا ہے لیکن آپ نے واقعی میں وہ ایک انجوائی کیا ہو وہ پیریٹ جس میں آپ کہتے ہو کہ بھئی کراچی کراچی ہے روشنیوں کے شہر ہے تو صحیح ہے بھئی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں پوری دنیا میں جیسا کوئی شہر نہیں ہو سکتا وہ آپ نے لگجری کراچی کے اندر کپ آپ نے محسوس کی یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے دوہزار دو سے دوہزار دوہزار سے دوہزار سے لے کر دوہزار دس تک یہ کراچی بلکل ایون تھا بلکل روشنیوں کا شہر تھا کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھے ہماری آواز بھی سنی جاتی تھی مسائل بھی حل ہوتے تھے لیکن اس کے بعد سے بلکل مسائل تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی contaminant آپ کے تحمل کو اور برداشت کو آپ کے میں سلام کرتی ہوں سر کہ بڑے آپ کے مو پہ لوگوں نے یہاں کے بڑا ہی کہتے ہیں ایک بہت ہی سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے کہا ہم ان کے مو کے پر یہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس پہ کہا کہ آپ کی محبت کا شکریہ تو محبت انہوں نے اپنی دکھا دی کارکردگی سے انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ بھائی اگر یہاں پر کام ہوگا تو وہ ووٹ دیں گے میں نے آپ سے جو انٹرویو میں بہت لوگوں کو اویڈنیس نہیں ہیں کہ یہ کس کا کام ہے یہ میرا یا سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں تھا انہوں نے دو کمپلین کی سیورج کی اور پانی کی یہ دونوں کام سن گورنمنٹ واتر اینڈ سیورج جو ہے وہ سن گورنمنٹ کے انڈر ہے یہ ان کا کام ہے یہ جو ساری خرابی نظر آ رہی ہیں شہر کے اندر اور میں تو ان کے مو پہ کہہ رہا ہوں اور اپنے دوستوں کے مو پہ کہہ رہا ہوں جی میں ہے تو جہاں جا رہا ہوں یہی پریشانی ہیں سامنے آ رہی ہیں پر انشاءاللہ میں ان کو یقین دیانی کراتا ہوں اپنے دوستوں کو یقین دیانی دیکھیں انہوں نے ایک بات ضرور کی اپنائیے اپنے لوگ ہیں میرے سامنے غصہ نہیں کریں گے یا میرے سامنے بڑھا دل کی نہیں نکالیں گے تو اور کس کے سامنے نکالیں گے اپنے دکھ درد ہمیں نہیں بتائیں گے تو کیا دوسری سیاسی بارٹیوں کو بتائیں گے پر یہ امید بھی ہم سے رکھتے ہیں آپ یہ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ اگر یہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمانے میں کھال بھی دی اور زکاة پترہ بھی دیا اور اپنی کھال دینے کو بھی اب تیار ہیں تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بارو کرانا پڑے گا تاکہ پبلک کو آویڈنس آئے یہ کام جو ہے وہ سن گورنمنٹ کا ہے ان کا ہے پر انشاءاللہ میں آپ کے چینل کے توجہ سے آپ کے کیمرے کے توجہ سے یہ میں اپنے عوام کو بھلے یہاں کے ہیں یا انہیں 245 کے اندرے کہیں بھی ہیں ہمارا جو ڈیویلپمنٹ کا بجٹ ملے گا ہمیں وفاق سے انشاءاللہ یہ سیوریج دائنے بھی بہتر کی جائیں گی اور ادھر میں پیور سے گلیاں بھی بناوں گا اللہ نے چاہا یہ وقت بتائے گا جب میں ڈسٹرک چیئرمن تھا اس وقت بھی میرے پاس جو بھی ٹوٹا پھوٹا ورڈرز تھا اس میں میں جو بھی کر سکتا تھا کیا اس وقت بھی سیوریج ہمارے انڈر نہیں تھا پانی ہمارے انڈر نہیں تھا دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات کی کہ ون فورٹی اے کے جو چیف جسٹس صاحب نے جو ہم نے پرٹیشن لگائی تھی چیف جسٹس صاحب کے پاس انہوں نے بھی گلزار صاحب نے وہ جاتے جاتے وہ کر کر گئے نا یہی تو ہے آپ کسی کو بھی دینے جو بھی سٹی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نعمت اللہ صاحب کے دور بڑا اچھا تھا یا اس کے بعد کا جو ایم کی ایم کا میر تھا یا جپٹی میر تھا اس وقت کا دور اچھا تھا کیوں تھا مشرف صاحب کی طرف سے فنڈنگ تھی ہمارے وفاق میں منسٹر تھے وزیر تھے صوبائی حوالے سے تو وہ ساری چیزیں تھی فنڈنگ ہوتی تھی اور کام ڈیولپمنٹ ہوتی تھی اب بھی اگر اختیارات سٹی گورنمنٹ کو دے دی جائے اور فنڈس کے ساتھ دی جائے تو انشاءاللہ کریں گے چاہے جس کی بھی گورنمنٹ آئے میں کہتا ہوں سٹی گورنمنٹ آپ کو دور دور تک اثار نظر آ رہے ہیں سچسر بتائیے کا ایمانداری کے ساتھ کہ آپ کو آپ الیکشن جیت جاتے ہیں میری دعا ہے کہ آپ جیت جائیں ٹھیک ہے آپ جیت جاتے ہیں اس بات کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں اس بات کا آپ کو قطعی طور پر یقین ہے ایک فیصد بھی کہ آپ کو اختیارات اس دفعہ مل جائیں گے یا آپ کے یہ جو تمام تر جو ہے کہ بھئی وارٹر ان سیوریج گورٹ کو انڈر کیا جائے وہ آپ کا مطالبہ جو سب سے زیادہ ایک پرزور مطالبہ ہے وہ بورا ہو جائے گا یہ تمام تر مطالبات جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے اگر ایسا ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہو سکتا یہ ایک دیکھیں اگر والی بات نہیں ہے یہ ہونا ہے آج نہیں یہ کل ہونا ہے اگر یہ ہو جائے گا اسی ایک سال کے اندر یہ جو نون لکھ کی حکومت ہمارے ساتھ ووٹوں کی وجہ سے بنی ہے تو ہو جائے گا تو صحیح ہے ورنہ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی یہ نون لکھ کی بھی حکومت نہیں رہے گی یہ پیپر سپارٹی کی بھی پھر حکومت نہیں رہے گی ہم نے جو عوام کے مسائل ہیں ان کے لیے بات کی ہے ہم نے کوئی اپنی ذاتیات کی بات نہیں کہ آج میرے بڑے بھائی جو یہاں آکر شور کر رہے ہیں یا میرا بھائی جو کہہ رہا ہے کہ دو ہزار ایک میں اچھے تھے ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم یا کوئی بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی سیاسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ نکلے اس کو یہ چیزیں سامنا نہ کرنا پڑے ایک بارش کے اندر پورے شہر کی بربادی کا جو حشر ہوا ہوا ہے وہ وجہ یہی ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اندر اختیارات نہیں ہیں اختیارات دیں ہم بھی نکلیں گے اگلے الیکشن میں دوسری سیاسی پارٹی بھی نکلے اور انشاءاللہ یہ مسائل نہیں ہوں گا اگر اختیارات دی اگر اختیارات نہیں دیا آپ نے سٹی گورنمنٹ کو تو یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا یہ بزرگوں کی پھر باتیں سننی پڑیں گی ہم تو برداشت کر رہے ہیں ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں ادھری رہنا ہے ہمیں انہی سے ووٹ لینا ہے انہوں نے ہماری سے ہم نے انہی کے مسائل حل کرنا ہے پر دوسری سیاسی پارٹیاں ایسا نہ ہو کہ پھر علاقے میں اپنی کمپین چلا بھی نہ سکے موید صاحب آپ ابھی مجھے پتہ ہے کہ اپنی کمپین شروع کر رہے ہیں اور یہاں پر خواتین بھی آ چکی ہیں یہ ہم معلوم کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں میں ذرا تھوڑا سا اتنی دیر میں ذرا اچھے طریقے سے میں ابھی ترنگ کا منشور پڑھ لوں چھوڑی سے ایک بریکا بکتہ موسیقی 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 اسلام علیکم یہ جو ابھی ابھی میرے پوائنٹس پڑھے ہیں منشور کے آپ کو لگتا ہے کہ حقیقتاً یہی والے مسائل ہیں یا اس سے بھی زیادہ کوئی مسائل ہیں دیکھیں یہ جو منشور ہے یہ ایم کی ایم کا یہ جو ہے نا میرے خیال ہے تمام مسائل کو اس میں لے لیا انہوں نے جو مصفحانی کا انتظام ہے سافت سفائی سترائے کا انتظام ہے اس میں میرے خیال ہے جو کراچی کے سارے مسائل ہیں نا اس میں انہوں نے کور کی ہیں اس میں لیکن وہی والی بات ہے نا کہ منشور تو آ جاتے ہیں پیپر پرنٹ کروانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی لیکن بات یہ کہ اس منشور پر عمل درامت ہو یہ ہے اصل چیز ہو جائے گا آپ کی خیال میں اعتماد ہے دیکھیں مجھے تو پورا اعتماد ہے کیونکہ ہم بھی اس علاقی کے رہنے والے ہم بھی ہم انڈرائی سرینٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے مسائلیں ہمارے ہو یہ کیوں نہیں حل پا رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی وسائلہ سے نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی ہیں رہے ہیں اس میں اسمبلی میں پہنچیں گے تو ضرور ضرور انشاءاللہ سارے مسائل حل کریں گے کیونکہ یہ یہیسی ہماری ایک کراچی کی تحریک ہے جو کراچی کے مسائل کو سمجھتی ہے اس کو حل کرنے کا رکھتی ہے جو دیکھیں جو اس وقت تک ہم نے دیکھا ہے جتنا بھی ہم لوگوں نے اس وقت الیکشن کے پروگرام کیے ہیں وہ تمام طرح پروگرام ہم نے مختلف یوسیز میں جا کے کیا ہے مختلف علاقوں میں علاقے کی ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس علاقے کا اگر میں آپ سے معلوم کروں سب سے دیرینہ مسئلہ ایسا کون سا ہے کہ جس کے لیے آپ بلدیاتی انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں سب سے دیرینہ مسئلہ سیوریچ اس کے بعد پانی پھر لائٹ کون سم ایسا مسئلہ جو صرف ایسی میں نہیں باقصاری ایسیوں میں ایک ہی جیسے مسائل پوری کراچی میں آپ چلی جائیں آپ کو ایک ہی مسئلہ ملے گا ایک ہی اور مہید بھائی جو ہمارے ساتھ پہلے بھی چار سال چیرمین رہے انہوں نے اپنی بساس سے بڑھ کر کام کیا کروایا یہاں پر تھوڑا بہت نقشہ نظر آ رہا ہے کنانچہ کا یہ بھی مہید بھائی کی وجہ سے ہی اسٹ میں اتنا کام ہوا ہے اس سے پہلے بتائیں آپ کو یہاں پہ کون سیٹ پہ موجود تھے ایمینے آمیل یا ختنا اللہ غری کے رحمت کرے آمیر بھائی کو آمیر بھائی کی آپ کوئی بھی ان کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ایک شخص دنیا میں نہیں ہے ہمیں یقینا اس کے لیے صرف اور صرف اچھا الفاظ استعمال کرنے چاہیے لیکن جہاں تک بات ہے علاقوں کی تو اس علاقے میں میں نے اتنے پرگرامز کیے تھے ان کی اس جو ان کا یہ ہلکہ تھا تو ایسا ضرور ہے کہ جو آپ کے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آمیل یاکت صاحب اگر اس وقت الیکشن میں کھڑے ہوتے تو شاید ان کو یہ سیٹ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی تھی کیونکہ اس سے پہلے جو چاہے وہ کواٹرز کا باملہ ہوا ہو یا پھر اس کو لے کے انہوں نے آواز تو اٹھائی لیکن اس کو ایک ختمی اس کو شاید زندگی نے موقع نہیں دیا آواز اٹھا کر وہ چلے آتے تھے پلٹ کر واپس نہیں آتے تھے چلے ٹھیک ہے ایک شخص اس دنیا میں نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں اسی نہیں کرنا چاہیے لیکن بارحل یہ ضرور ہے کہ آمیل یاکت صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ موقع ایک اور دیتا تو ان کے لیے اس وقت ان حالات میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ان کے لیے لیکن بارحل اللہ تعالیٰ ان کو منزلیں ان کی آسان کرے ہماری دل سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو انصاف فراہم کرے میں سب سے بڑی بات کروں گی ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ علاقہ آپ نے بتایا ہے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیورج کا ہے پانی کا ہے یہ مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو آدھے سے زیادہ کراچی میں سک پھیلا ہو ہے آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی حکومت اس کا آخری حل ہے بالکل بلدیاتی حکومت اس کا حل ہے جب آپ لوکل گورنمنٹ کو فنڈ دیں گے اختیارات دیں گے تو لوکل گورنمنٹ کی جو نمائندے آتے ہیں وہ انہی گلی کچھوں میں سے آتے ہیں نا ہمارے گھر کا مسئلہ صرف مجھے ہی پتا ہوگا آپ کے گھر کا مسئلہ آپ کو ہی پتا ہوگا جب ہم ان گھروں سے نکل کر آئیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ اس گلی میں کیا مسئلہ تو ہم وہی مسئلہ حل کریں گے وہ پوری کوشش کریں گے کہ اختیارات نہ بھی ہوئے تب بھی ہم کوشش کریں گے یا وہ مسئلہ جو ہے کھل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اور موید بھائی نے تو بلدیات میں رہ کر بھی بہت کام کیا ہے ماشاء اللہ تو اب بھی امید ہے کہ بھائی کریں گے آپ اگر فرس کریں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ دنور یا پھر ایم کیوں نے پہلے کیا کیا تو آپ کے لئے دوسری چوئیس کون سی ہو سکتی ہے ہماری چوائیس تو یہ ہی ہوگی مویز بھائی آپ کی چوائیس کون سی ہو سکتی ہے صرف چوائیس ہے کہ مدیدہ ماجی کی دیگے جو ہے کہ یہ پندرہ سولہ سال سے کوئی کام نہیں ہوئی علاقے کے اندر مدیدہ سے پہلے کام ہوئے ہیں مدیدہ نے یہاں پہ کرایں ابھی آپ پچھلی گلی میں بھی گئی ہوں گی وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کوئی کسی کا پرسکان حال نہیں پہلے والی جو بلدیاتی حکومت تھی وہ تو ام کیوں کی تھی مدیدہ نے کرایا تھا پہلے بھی مدیدہ نے کرایا پہلے بھی مدیدہ واسیم اکتر صاحب آئے تھے نا تو اس وقت ہوئے تھے کام آپ کی واسیم اکتر صاحب جب تھے میر تھے جوہے تھے پہلے ہوا تھے ان کے ٹیم میں نہیں ہوئے کام کیونکہ بجل کو بجل نہیں دیا ہوئی والی بات ہے کہ کرانج یہ تو منی پاکستان بولا جاتا میری نظر میں تو کچھ نہیں ہے یہاں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے پاکستان منی پاکستان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ سر کاش کہ اس کو منی پاکستان مانا جاتا صرف کہا نہیں جاتا مانا بھی جاتا ہے مانا کون مانلا ہے مان کون لائے آپ اب آپ چلے ہیں اندروں نے سن میں جلے ہیں کہیں چلے ہیں جا کے اس کے ذرہ روڈ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اور یہ کرانچی کے روڈ دیکھ رہے ہیں مین روڈ دیکھ لیں آپ مین روڈوں میں لوگ گریاد ہیں کھڑوں کے اندر بجٹ ہی نہیں بولا ہے بجٹ نہیں بھائی بجٹ تو ہر سال آپ کے تین سال کے بعد بجٹ آتا ہے نا کہاں لگا رہا ہے آپ بجٹ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اس علاقے میں متحدہ کا زور ہے یہ تو پہلے سے اسپیکٹڈ تھا کیونکہ ہمیشہ سے اس علاقے سے ووٹ پڑتا ہے متحدہ کیونکہ لوگوں کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے صرف جذباتیت ہے واپسدگی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دمخم بھی ہے یا ابھی بھی اتنا ہے ایمکیو ایم کے اندر کہ وہ کام کروا سکتی ہے بسم اللہ احمد اللہ بہت زور و سوک سے کروا سکتے ہیں پر کرنے دے تھا ہاں آپ جیسے کسی دور پی ٹی آئی کی حکومت تھی صحیح اس کے اندر کیا کام ہوا کوئی بھی کام نہیں ہوا بسیم اقتر صاحب کے بعد جو سے بھائی نبو لنگ کے بعد سب کچھ تھا پر وسائل نہیں تھے بجٹ نہیں تھے اختیارت نہیں تھے اختیارت ہے رونا روزرے تھے اختیارت نہیں ہے کارت نہیں ہے بجٹ نہیں ہے کیا کریں گے اب یہ حال دیکھ لیجی آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ یہی بات سے امید کرتے ہیں ہماری حق پر پاکی آئے گی اور انشاءاللہ بھرپور کام کرے گی میں پرگرام کے اس حصے میں آخری حصے میں میں آخری میں ایک دفعہ پھر سے مویت صاحب سے بات کرنا چاہوں گی دیکھیں مویت صاحب اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گی میں صرف آپ کو ایک برادرانہ بلکہ ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہوں گی وہ یہ کہ دیکھیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کراچی کی ایک عرصے تک ایمکیو ایم نے باگ دور اپنے ہاتھ میں رکھی ایک موقع ہم نے دیکھا تھا جب میں کراچی میں بھی شفٹ نہیں ہوئی تھی تو مجھے کراچی کا جب تصور آتا تھا نام آتا تھا تو اس کے ساتھ ایمکیو ایم لازم و ملزوم ہوتی تھی کراچی کا تصور ہی نہیں ہوتا ایمکیو ایم کے بغیر حالات بدلے آپ کو بہت سے مدو جزر سے گزرنا پڑا لیکن اس وقت جو کراچی کی اس وقت آپ نے پوری حالت دیکھی ہوگی آپ ڈو ٹو ڈو آپ کر رہے ہیں نا آپ نے لوگوں کے جو تیز و تند آپ نے ان کے الفاظ اور ان کے جملوں کا ان کے وہ جو ایک غصہ تھا ان کا عام عوام کا وہ بھی آپ نے میرے سامنے اس وی پروگرام میں آپ نے اپنے سامنے دیکھا ہے اپنے ہوں پہ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے آپ کے موہ پہ بولا ہے ایسے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں پھر سے وہ اختیارات کا مسئلہ بنتا ہے نہیں ٹراسور ہوتے ہیں آپ کے وہ نہیں منتقلی ہوتی ہے اس کی وارٹر اور سیوریج بوٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے یعنی کہ سٹی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے اور جو جو آپ کے مطالبات ہیں وہ نہیں ہوتے تو کیا یہ صرف منشور پیپر تک رہ جائے گا یا پھر اس میں سے کچھ پورا بھی ہوگا ٹھیک ہے بلکل دیکھیں پہلی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جو کمنٹ دیے ہمیں میں واحد ہماری وہ پارٹی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورس ترین حالات ہیں اس کی گلیوں کے پر ہم پھر بھی آپ کے صاحبت ساتھ ان علاقوں میں اتر رہے ہیں ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ ہماری عوام ہے اور ان کو ہم سے امید ہیں یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دو سال جتنا بھی عرصہ ہوا ہے بزدیادی گورنمنٹ ہاتھ میں کے بعد تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے ادھر ایڈمنیسٹریٹر کس کا بیٹھا واہ ادھر ایم پی اے کس کا تھا میں محروم کی بات نہیں کرنا چاہتا کون ادھر ایم پی اے تھا کون ادھر ایم اے نے تھا ساری چیزیں یہاں کی عوام کو بھی پتا ہے اور وہ بھی اور میں آپ کے چینل کے توسط سے پھر ایک چیلنج کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ اتریں جی اس طریق سے چلیں دور ٹو دور جا کر دکھائیں گلیوں میں دکانوں والوں سے مل کر بتائیں وہ شاید بات ہی نہ کرنا پسند کریں ان کا ہینڈبل انہی کے اوپر پر ہمیں اتنی آج بھی یقین ہے کہ اپنی عوام پہ کہ وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اور وہ ہم سے اپنی جو بھی پریشانی اس کو رکھتے ہیں کہ یہی حل کرنے والے لوگ ہیں ہم ہی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو آپ نے منشور کے حوالے سے کہا یہ منشور بلدیاتی منشور ہے ہمارا بلکل جی اگر اس دفعہ ہمیں یہ اختیارات نہیں دیے گئے تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سال ہے ابھی وفا کی گورنمنٹ کا پر وہ سال کچھ مہینوں کے رہ جائیں گے پھر آگر وہ نہیں دیے تو ہم لوگ تو باہر آئیں گے کیونکہ عوام بھی ہمیں بار بار اسی لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ شاید یہ اس دفعہ کوئی منوالیں پہلے انہوں ہم نے پی ٹی آئی سے کیا تو عوام ہمارے ساتھ کھڑی رہی کہ ہاں چلو یہ نئی حکومت ہے یہ کر لے گی اب پیپس پارٹی نون سے جتنی ہماری نرازگیاں تھیں جو بھی تھی اس کے باوجود عوام نے کہا چلو ایم کیوں نے کیا ہم ان کے ساتھ ہیں اگر اب بھی ان تینوں پارٹیوں کے علاوہ کوئی چوتھی پارٹی اوپر اسمان سے نہیں اتننے والی میں سمجھ رہا ہوں بھی اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور بالکل ہم آپ کے چینل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری لوگوں کو ہمارے بلدیاتی سیٹ اپ کو ہماری جو بھی سیٹ اپ سے ہیں وقفاقی میں آئیں یا جہاں بھی آئیں صبحی حوالے سے جو ہمارے ایم پی اے ایم این اے اور جو ہمارے بلدیاتی سیٹ اپ آنے والے ان کو اختیار دیا جائے ان کو فنڈ دیا جائے تاکہ کراچی ڈیولپ ہو جو شہر پورا پاکستان چلا رہا ہے جس شہر کے پیسوں سے پورا یہ لوگ ٹیکس پیر لوگ ہیں یہ لوگ پیسے دیتے ہیں تو لاہور میں روڈیں بن رہی ہیں جی رنگ روڈ بن رہی ہے لاہور میں تو ادھر کے پیسوں سے بن رہی ہے وزیر آزم صاحب جو گاڑیوں میں بڑی بڑی گھوم رہے ہیں وہ ادھر کے عوام کے کراچی کے عوام کے ٹیکس سے گھوم رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں جو دودھ دینے والی گائیں تھوڑا سا خیال کیا جائے اس کو تھوڑا چارہ بھی ڈال دیا جائے چارہ ڈال دیا جائے چھوٹی اسے ایک بات میں میں پروگرام کا اختتام کروں گی کہ دیکھئے اس وقت انہوں نے مہید انور صاحب نے ایک طریقے سے کھلا اعلان کر دیا ہے میرے پروگرام میں کہ یا تو بھائی سیدھی طرح ہمارا جو ہم نے ایک اتنا بڑا ایک سٹیپ لیا تھا جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا ہم نے عوام کی جذبات کو بھی ہم نے جو تھا ہم نے اس کے اوپر بھی کمپرمائنز کرتے ہو ہم نے اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا عوام کے لیے بکول ان کے تو اگر ہم اس وقت جو ہے وہ رجیم چینج میں اب ایڈا الیونت اور ہم لوگ حکومت کو ختم کرنے کا ایک موجب بن سکتے ہیں تو یہ یاد رکھے گا کہ ایک سے ڈیڑھ سال ہے پھر الیکشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اختیارات نہیں ہمیں منتقل کیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر ایک دفعہ اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنا پڑے اور اس دفعہ آپ کی حکومہ جائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے گھٹھا کے چھپے میں کھل گیا آپ کو بتا رہی ہوں اب وقت بتائے گا کہ ابھی بھی دور متحدہ کے ہاتھ میں آتی ہے کراچی کی یا نہیں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ ان کو میں کہوں گی کہ جتنا انہوں نے جب چھوڑا تھا اس اقتدار کو جب اسی باگ دور چھوڑی تھی میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اب حالات اور اب جو مسائل ہیں وہ ملٹیپلائے کر چکے ہیں کئی گناہ زیادہ تو اب جو محنت کرنی پڑے گی وہ آپ کو دن دگنی رات چگنی محنت کرنی پڑے گی چوبیس گھنٹے نہیں ارتاریس گھنٹے کو آپ کو ایک دن ماننا پڑے گا اور دن رات آپ کو کام کرنا پڑے گا تب جا کے اس کی حالت تھوڑا سی بہتر ہوگی رہی بات اختیارات کی اختیارات یاد رکھئے گا کہ ایک دفعہ منتقل کر کے میرا آپ کو ایک اور مخلوسانہ مشورہ یہ ہے سندھ گورمنٹ کو کہ ایک دفعہ منتقل کر دیں دل پہ پتھر رکھئے منتقل کر دیجئے اس کے بعد اگر ڈیلیور نہیں ہوتا تو پھر ضرور کوکشن کیجئے گا پھر ہم بھی آپ کے ساتھ پھڑے ہوں گے کیونکہ ایک اگر نکتہ آیا ہوا ہے اس کراچی کی بربادی کا کہ اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں فنڈس نہیں دیے جا رہے تو ایک دفعہ دیکھے دیکھ لیں پانچ سال نکل لیں گے سر اس کے بعد آپ دیکھ لی جگہ اگر نہیں ہوا تو ہم بھی آپ کے ساتھ پھڑے بس یہ ہی تک مجھے اجازت اللہ نکل بار